السلام علیکم رمضان کا بابرکت مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے جاری و ساری ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک ایسا خاص مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے خاص انعامات مسلمانوں پہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ اس مہینے کی بڑی تعریف کو اسلام میں قرآن میں احدیث میں اس مہینے کی بڑی فضیلت کو بڑے اکرام کو بیان کیا گیا ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جہاں مسلمانوں کے لیے بہت سی رحمتوں کا انتظام کیا ہے بہت عظمتوں کا انتظام کیا ہے کہ مسلمان اللہ کے قریب ہو جائیں وہیں پہ اللہ نے مسلمانوں کی صحت کو بہتر کرنے کا مسلمانوں کی فٹنس کو برقرار رکھنے کا بھی بہت امدہ بندوبست اس مہینے میں کیا ہے اس مہینے کی وجہ سے جہاں پہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے محبتوں کا سلسلہ بڑھتا ہے قربتوں کا سلسلہ بڑھتا ہے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش کرواتے ہیں اپنی وہیں پر اپنی ڈائیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں وہیں پر اپنے کھانے پینے کے پورشنز کو کم کرتے ہیں وہیں پر اپنی فٹنس کو برقرار کرتے ہیں تو یہ مہینہ روحانیت کے ساتھ ساتھ انسان کی فٹنس کا بھی زامن ہے اسلام کی نکتہ نظر سے ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ چیز بیان کی ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیاموا کما کتب علی اللہزین من قبلیکم لالکم تتاکون ایمان والو یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد کیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ تقوے والے بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو سب سے پہلی بات تو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے روزہ سب سے پہلے جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ یہ سبق ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور یہ روزہ صرف ہمی پر فرض نے کیا گیا ہم سے پہلے کئی ایسے واقعات ہیں ہم سے پہلے کئی ایسی قومیں ہیں جن پر روزے فرض کیے گئے تھے اور جو یہ روزوں والی عبادت کیا کرتے تھے اس کے بعد سب سے پہلا جو سبق ہمیں روزہ دیتا ہے وہ یہ سبق دیتا ہے کہ سارا دن کی بھوک کو پیاس کو گرمی کی شدت کو ہم لوگ برداشت کرتے ہیں کھانا پینہ چھوڑے رکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس چیز کا احساس ہمیں پیدا کرتا ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کے ہیں جو بھوک اور پیاس سے اپنی ساری زندگی بسر کرتے ہیں جو پانی کے تھوڑے سی مقدار سے اپنا سارا سارا دن گزار دیتے ہیں جو دنوں دن گزارتے ہیں لیکن کھانے کا استعمال نہیں کرتے کبھی اچھا کھانا نہیں کھاتے اچھی طرح بیٹھ کر سیر ہو کر پانی نہیں پیتے تو یہ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ وہ بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں تو ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں ہمیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسرا یہ روزہ ہماری صحت کا زامن ہے یہ روزہ ہماری فٹنس برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس روزے سے ہم لوگ خود کو فٹ رکھ سکتے ہیں کلیٹس تحقیق کے مطابق ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ کینسر جن لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے کینسر کے کیس میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں کینسر کے مرض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اگر روزہ رکھا جائے تو اس مرض سے مبتلا ہونے سے پہلے اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور لوگ ڈائیٹس کرتے ہیں پریشان رہتے ہیں کھانے پینے کے پورشنز کو کم کرتے ہیں بہت سی میڈیسنز یوز کرتے ہیں بہت سی ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لئے قدرتی طور پر اللہ رب العالمین نے یہ بہت اچھی ایکٹیوٹی رکھی ہے جس میں وہ اپنی فٹنس کو برقرار کر سکتا ہے فٹنس کو برقرار رکھ سکتا ہے اچھا ہونے ادا فائدہ یعنی کہ اب بات یہ ہے کہ ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں ہم اس رمضان کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے اسلامی نکتہ نظر سے ہم اس کو کیسے گزاریں تو سب سے پہلے جو بھی عمل کریں اس کو خالص اللہ کے لئے کریں کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لئے اس میں خلوص ضروری ہے اس کا خالص ہونا اس کا سپیشلی ہونا یہ بہت ضروری ہے تو کوئی بھی عمل کریں رمضان میں تو صرف اللہ رب العالمین کے لئے کریں دوسری بات اب عبادات اللہ رب العالمین کے ساتھ ملنے کا ایک ذریعہ ہے خود کو اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو عبادات کے لیول کو ورقرار کریں کیونکہ رمضان المبارک ہماری پریکٹس کے لئے آتا ہے تو رمضان میں خود کو تیار کریں کہ اس ایک مہینے میں اگر ہم نمازیں باجمات پڑھ لیں ہم روزے رکھ لیں ہم کھانے پینے پہ کنٹرول کر لیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں فضولیات پہ کنٹرول کر لیں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں اپنے جملہ معاملات پہ کنٹرول کر لیں تو اس مہینے میں ہم لوگ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں اتنی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم باقی کے گیارہ مہینے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار سکتے ہیں جو لوگ آپس میں نراز ہیں ان کو نرازگیاں رمضان میں ختم کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم اتنی عظیم عبادت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ روزے کا عجر میں خود دوں گا باقی جو عجر ہیں وہ نامہ عمال میں فرشتے لکھتے ہیں لیکن اللہ نے روزے کا عجر لکھنے سے منع فرمایا کہ روزے کا عجر میں خود دوں گا اور اللہ روزے دار سے بڑی محبت کرتے ہیں روزے دار بندہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے تو اس قریبی کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس نزدیکی کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس ڈسٹنس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے آخر میں اس بات کا خیال کریں کہ ہمارا ہمسایہ ہمارا پڑوسی ہماری گلی میں محلے میں سوسائٹی میں رشتہ داروں میں عزیز و قارب میں دوست احباب میں کلیکس میں جہاں جہاں بھی اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو وہ ساری نعمتیں مجسر نہیں ہیں جو ہم کو مجسر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دستر خان کو کلوز کریں اور ہم اس کو بھی اپنے دستر خان میں شامل کریں اللہ ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے